مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ایک آزاد سوچ رکھنے والے بنے اور جو کچھ آپ سنتے ہیں اسے سچ کے طور پر قبول نہ کریں تنقیدی بنے اور اس بات کا انتازہ لگائیں کہ آپ کس چیز پر یقین رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزو دوستو السلام علیکم تاریخ جمیل آپ کے سامنے ہے اپنے وی لاغ کے ساتھ اور پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ ازراح کرم میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ کچھ مجھے حوصلہ ہو اور میں آپ کے ساتھ مزید وی لاغز شیئر بھی کرتا رہوں اور اپلوڈ بھی کرتا رہوں اور یہ جو میری اپنی ذاتی تجزیہ کاری ہے یا جو فیلنگز ہیں یا جو بھی کچھ ہے وہ آپ کے سامنے آتا رہے وہ دو شیئر ہیں ایک تو وہ جواب شکوہ بلکہ شکوہ حضرت علامہ اقبال کی جو نظم ہے اس کا ابتدائیہ ہے کہ کیوں زیانکار بنوں سود فراموش رہوں نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں ہم نواب میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے تو مجھے اللہ سے تو شکوہ نہیں لیکن خدایان وطن سے شکوہ ضرور ہے اللہ سے شکوہ نہیں لیکن جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں ان سے شکوہ ضرور ہے دوسرا شیئر جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ہے کہ ارادے بانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے یہ جو احتیاط ہے یہ آدمی کو کچھ کہنے نہیں دیتی لیکن ایک کبھی کبھی ایک کیفیت ایسی بھی تاری ہو جاتی ہے کہ جیسے اقبال نے کہا کہ ہم نواب میں بھی کوئی گل ہوں کی خاموش تو پھر وہ خاموش نہیں رہتا بعد میں چاہے سوچتا رہے کہ مجھے ایسا کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان لاہور میں منٹو پارک میں جو بعد میں اقبال پارک کہہ لیا وہاں ایک عظیم الشام مسلم لیگ کا جلسہ ہوا جس میں حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ خود شریک ہوئے اور وہ قرارداد پیش ہوئی کہ اس ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں ایک مسلمان اور دوسری ہندو بڑی قوم لہٰذا مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ ان کا اپنا ایک الگ وطن ہو اور یہ قرارداد منظور ہوئی اور پاکستان زندہ باد کے نارے لگے اور لے کے رہیں گے پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان پھر انیس سو چالیس سے انیس سو سینتالیس تک ایک طوی سات برس کا ایک ارصہ ہے جو قائد عاظم نے اپنے رفقہ کے ہمراہ اور ہندوستان بھر کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا کر مسلم لیگ کا جھنڈا بلند کیا اور پاکستان کے لیے فائٹ کی آپ سوچئے کہ اگر مسلمانان ہندوستان جبکہ یہ پورا ہندوستان جسے برے صغیر کہتے ہیں اگر وہ عوامی فورس ساتھ نہ ہوتی تو مسلم لیگ کے زعوامہ یا لیڈر کیسے پاکستان کو جیت سکتے تھے تو یہ عوام کی طاقت جمہور کی طاقت اس نے پاکستان لے کر دیا اس میں کئی گمنام سپاہی ہیں اس میں کئی گمنام لوگ ہیں جو کٹ گئے مر گئے اور آج ہم میں نہیں ہیں تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ انیس سو سنتالیس تک پہنچتے پہنچتے بہرحال حضرت قائد اعظم نے یہ مقدمہ جیت لیا اور مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک الگ ملک ایک ریاست قائم کر دی یہ دنیا کی تاریخ میں ایک انہونا واقعہ تھا کہ ایک بالکل نیا ملک مارز وجود میں آجائے اس کا نام ہے پاکستان ابتدا میں یہ دو حصوں میں تھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پھر وہ ایک تکلیف دے مرحلہ ہے کہ انیس سو اکتر میں مشرقی بازو جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کہنا ہے اور باقی ماندہ پاکستان جو مغربی پاکستان تھا وہ مکمل پاکستان کہنا جو پاکستان بنانے والے تھے جو ہمارے لیڈرز تھے جو ہمارے زعامات تھے وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر باہر لٹھائے جنہوں نے اپنی نوجوان بچیوں کو اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھا جنہوں نے اپنے نوزائدہ بچوں کو نیزوں کی نوک پر ٹنگا ہوا دیکھا جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان کی طرف ہجرت کر کے آئے بطور خاص مشرقی پنجاب کے لوگ اور یو پی اور سی پی کے لوگ بھی اور بہار کے لوگ بھی تو وہ بھی سارے مرک ہپ گئے آج اگر دھونڈے ہیں کہ انیس سو سنٹالیس کی یادیں لے کر کون جی رہا ہے تو کسی کو کچھ بتا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دھونڈے سے بھی کوئی ایک آدمی ملے اس بائیس کروڑ تیس کروڑ کی آبادی میں مجھ کل سے اگر چار آدمی مل بھی جائیں تو ان کی یاداشت لیے اللہ جانے کس نہج پر ہوگی اور کتنا بتا سکیں ہاں آل برطا ان کی اولادیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اپنے دادہ دادی سے وہ قصے سنیں بہرحال آج جو ہم لوگ موجود ہیں مجھے لگتا ہے کہ بشمول تمام لیڈران کے اور عوام کے کسی کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں یا یاد نہیں کہ اس ملک کے لیے کتنے خربانیاں دیں گئیں کتنے خربانیاں دیں گئیں میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا میرے آباؤ اجداد تو یہیں کہ نوشیرہ بشاور میں نے تو ہجرت نہیں کی نہ میرے ماں باب نے کی نہ میرے ان کے ماں باب نے لیکن میں احساس تو رکھتا ہوں اور تصور تو کر سکتا ہوں لیکن یقین جانی ہے کہ وہ تصور بھی اس حقیقت کا اشر اشیر بھی نہیں کہ جو حقیقت رو پذیر ہوئی ہمیں آج وہ لوگ یاد نہیں موسیقی